اسلام علیکم گائز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسی پانچ یوسفل اے آئی ویب سائٹس کے بارے میں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو آپ کو میری سکرین پر ویب سائٹ نظر آ رہی ہے یہ ہے restorephoto.ie اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ restore کر سکتے ہیں اپنی فوٹوز کو اپنی blur فوٹوز کو جو ہے refresh کر سکتے ہیں اپلوڈ کرنے کے بعد restore your photos پر جا کے آپ اس کی HD جو ہے resolution حاصل کر سکتے ہیں اپنی فوٹوز کی اپنی فوٹوز کو HD کر سکتے ہیں اس کے بعد جو دوسری ویب سائٹ آپ کو میری سکرین پر نظر آ رہی ہے یہ ہے summarize.th اس کا یہ مقصد ہے اس ویب سائٹ کا کہ جب بھی آپ یوٹیوب کی کوئی بھڑی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کی summary پہلے سے پتا چل سکتی ہے آپ اس ویڈیو کا جو url ہے وہ copy کریں اور اس کو یہاں پہ paste کریں اس کے بعد submit کریں تو یہ جو ویب سائٹ ہے یہ آپ کو اس یوٹیوب ویڈیو کی اس یوٹیوب long ویڈیو کی summary بتا دے گی آپ کو پتا لگ جائے گا کہ اس ویڈیو میں کیا چیز بتائی گئی ہے جو تھرڈ آپ کو میری سکرین پر ویب سائٹ نظر آ رہی ہے وہ ہے AI voice generator اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ کو نام سے ہی پتا لگیا ہوگا یہ ایک voice generator جو ہے ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے play.hd اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ اپنی AI voice over create کر سکتے ہیں اور یہاں آپ کو جو ہے نظر آ رہے ہیں کچھ accent بھی نظر آ رہے ہیں جن کے ذریعے آپ اپنی voice کا accent بھی تبدیل کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ رہتے ہوئے اس ویب سائٹ میں رہتے ہوئے جو ہے آپ voice recording بھی کر سکتے ہیں اور simple recording بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ ایک یوٹیوبر ہیں اور یوٹیوب کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں تو یہ ویب سائٹ AI voice generator ویب سائٹ آپ کے لیے بہت useful ہو سکتی ہے اس کے بعد جو آپ کو fourth ویب سائٹ میری سکرین پہ نظر آئے گی وہ ہے auto draw ویب سائٹ اس ویب سائٹ یہ بہت مزے کی ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ کے ذریعے آپ یہ option ہے auto draw کا اس کے ذریعے آپ کچھ بھی draw کریں گے جیسے کہ آپ جب draw کریں گے یہاں میں نے کوئی mountain draw کر لیا اور یہاں پہلے سے میں نے start draw کیا ہوا تھا جیسی بھی آپ drawing draw کریں گے یہ اس سے متعلق آپ کو اوپر drawings دینا شروع کر دے گا کہ آپ ایسی drawing چاہتے ہیں جیسے کہ میں نے یہ نیچے mountain draw کیا تھا تو وہ مجھے یہ دے رہا ہے یہ دیکھیں کتنی مزے کی ویب سائٹ ہے اس کے علاوہ وہ آپ کو یہ image دے دے گا اور آپ اس option سے اس image کا کوئی بھی color بھی change کر سکتے ہیں اور جو ہے اس option سے آپ اس کو fill کر سکتے ہیں delete کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی zoom کا option بھی آپ کو یہاں مل رہا ہے draw کا option مل رہا ہے select کا option مل رہا ہے اس سے جو ہے ویب سائٹ کے ذریعے آپ اپنی creativity جو ہے دکھا سکتے ہیں اچھا اس کے بعد جو last and fifth ویب سائٹ آپ کو میری سکرین پر نظر آئے گی وہ ہے find your next book یہ بہت ہی اچھی ویب سائٹ ہے وہ لوگ جن کو متعلق شوق ہے جو books پڑھتے ہیں جو book reading جن کی hobby ہے یہ ان کے لئے بہت زبردست ویب سائٹ ہے یہ ایک ایسی ویب سائٹ ہے جس کے ذریعے آپ کوئی بھی اپنی type کی مطبع جس طرح کیا book پڑھنا چاہتے ہیں آپ وہ search کر سکتے ہیں اور اس سے related material جو ہے یہ آپ کو دے گی اب یہاں ہم search کر لیتے ہیں a short history on london میں نے a short history on london جو ہے یہاں search کیا ہے اب آپ دیکھئے گا یہ اس کے مطبع آپ کو best recommendation دے گا best آپ کو london کے بارے میں جو ہے book دے دے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہر جیسے جونسی book آپ چاہیں آپ وہ اس کو یہاں لکھ سکتے ہیں اور یہ آپ کو اس کے بارے میں بہت ہی information دے دے گا یہاں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں london کے بارے میں میرے پاس information آ چکی ہے ٹھیک ہے اور جن لوگوں کو پھر book reading کا شوق ہوتا ہے پھر وہ یہ website use کرتے ہوئے جو ہے reading کر سکتے ہیں پھر جو ہے آپ new search پہ جا سکتے ہیں اور دوبارہ سے اپنے جو ہے favorite book یہاں پہ کوئی بھی topic آپ یہاں پہ search کر سکتے ہیں جس topic کے بارے میں آپ read کرنا چاہ رہے ہوں جس topic کے بارے میں آپ information حاصل کرنا چاہ رہے ہوں تو میں امید کرتی ہوں آج کے جو ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں کے لئے بہت useful ہوگی ٹھیک ہے میں نے آپ کو ایسی پانچ website کے بارے میں بتایا جو بہت amazing ہے اور جو آپ کے carrier میں بہت مدد کر سکتی ہیں اللہ حافظ